بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المشیع الالجمعہ جمعہ کے لئے جانے کا بیان اللہ عزوجل کو اشاد ہے فَسَعُوا الْعَذِكُلِ اللَّهِ وَزْرُ الْبَيْجَ اور اس شخص کے بیان جنہوں نے یہ کہا کہ سغی سے مراد جانا ہے صحیح کے ایک معنی دورنا بھی ہوتا ہے تو دورنا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَعَا لَهَا سَعِيَا یعنی عملہ لہا عملہا تو اس کے لئے اس کے جیسا عمل کرو تو فَسَعُوا الْعَذِكِ اللَّهِ مطلب کیا ہوا ذکر الہی کا عمل کرو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا يَحْرُمُ الْبَيْغُهِ نَيْزِن اس وقت بے حرام ہے یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروقت حرام کیونکہ جب خرید و فروقت کریں گے یہ ذکر الہی کا ترق ہوگا اور عطا کہتے ہیں بلکہ تحرم السنعاتو کلہا سارے کاروبار حرام ہیں کیونکہ مقصود بیے سے خاص بیے نہیں ہے بلکہ وہ کام ہے جو ذکر الہی میں خلل پیدا کرے جو ہر کام ذکر الہی میں خلل پیدا کرسکتا ہے لہذا سب کوئی سب حرام ہوگا ہاں اگر کوئی مسجد کے لئے جا رہا ہو اور موبائل سے خرید و فروقت بھی کرتا جا رہا ہو تب اس میں کوئی بات نہیں ہے ابراہیم بن سعید کہتے ہیں بہوالہ زہری کہ جب معزن نے جمعہ کے دن اذان دی اور وہو مسافرن اس حال میں کہ وہ مسافر ہیں تو اس کے فعالے ہیں اگر شہدہ تو اس پر حاضری ضروری ہے اللہ کا لفظ الزام کے بھی آتا ہے لزوم اور ضروری کو بتانے کے لئے اذا ازن المعزن یوم الجمعہ وہو مسافرن کے لذب پر غور فرمائیے کہ کوئی شخص مسافر ہے اور ایسے وقت میں سفر میں ہے اور ایسے وقت میں معزن نے اذان دی تو ایسی جگہ سے گزر رہا ہے کہ معزن کی اذان ہوئی اور وہ سن رہا ہے تو اُسے چاہیے کہ رک جائے جماعت میں حاضر ہو اور اُس کے بعد پھر اپنا سفر جاری کرے یہ جو انہوں نے فرمایا آلے ہے یہ آلہ بطور اشتہباب ہے جیسے عمر کبھی بطور اشتہباب ہوتا ہے تو ایسے یہ آلہ بھی اشتہباب کے لئے ہیں تو یہ مذہب ہمارا بھی ہے کہ مصافر پر جماع فرض نہیں ہے لیکن اگر اُس کے پاس وقت میں گنجائش ہے اور کسی شہر سے گزر رہا ہے تو وہاں رکھ سکتا ہے نماز پڑھ کر کے فیر آگے جا سکتا ہے تو وہ رکھے نماز پڑھیں اور اُس کے بعد اپنے گھر جائیں یا اپنے مازل کا سفر کریں یہ ابن رفعہ کہتے ہیں کہ مجھے ادرکنی ابو عبس ابو عبس عبد الرحمن انہیں مجھے پایا انہیں میری ملاقات ہوئی اور میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا فقال تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وہ سنا منغبرت قدمہ جس کے دونوں قدم گرد آلود ہوئے اللہ کے راستے میں تو اللہ اُسے جہنم پر حرام کر دے گا یعنی تم جمعہ کے لئے جا رہے ہو اور جمعہ کے لئے جانا یہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے اور جو اللہ کی راستے میں چلتا ہے اور اُس کے پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں تو اُس کے اوپر جہنم حرام ہے یعنی وہ جنت حق دار ہو جاتا ہے یہ جمعہ کی فضلت گویا بتائی گئی ہے کہ تم جنت میں جانے کا کام کر رہے ہو اس کے بعد یہ حدیث کئی بالا چکی ہے الفاظ پر دیتا ہوں انہا باہرہ ارتقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِزَا اُقیمَتِ السَّلَاتُ فَرَا تَعْتَوَا يَتْتَسَعُونَ اس حال میں کہ علیکم السکینہ تمہارے پر سکون اور وقع برقرار ہو فمادرہ تم جتنی رکعتیں پاؤں پڑھو اور جو رکعت فوت ہو جائے چھوڑ جائیں اسے پوری کرو اس حدیث کی حالانے کے مقصد یہ ہے کہ جو حکم اور نمازوں کا اس بارے میں ہے وہی حکم نماز جمعہ کا بھی ہے یہ ہے عبداللہ بن ابو قطادہ لا عالمه الا نبی وہ اپنے والد سے روایت درتے ہیں علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرما لا تقومو حتی ترونی ولا وعلیکم السکینہ تم لوگ کھڑے مت ہوا کرو جب تک مجھے دیکھنا لو اور تمہارے اوپر وقع سکون اور وقع لازم ہے اے تم سکون سے بیٹھے رہو جب مجھے دیکھو کہ میں وجہ سے نکلنا ہوں تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو تو پتا چلا کہ جو حکم نماز پنجگانہ کا ہے وہی حکم اس بارے میں نماز جمعہ کا بھی ہے باپ لا يفرق بین سین یوم اللمہ جمعہ کے دن دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کریں دو آدمی آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی تیسرا جائے تو دونوں کو ہٹا کر بیچ میں بیٹھے ہیں یہ تفریق نہ کریں یہ حدیث کل کے سبق میں گزر چکی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح صفائی کی گزر کیا تیل لگایا خشور لگائی اور دو آدمیوں درمان تفریق نہ کی تو اس کے جمعہ سے جمعہ تک کی گناہ بخش دیل جاتے ہیں وہی حدیث ہیں پھر اس کے بعد وہی اسی مضمون کے حدیث ہیں باب الازان یوم اللہ جمعہ جمعہ کے دن اعزان کا بتانی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد پاک میں جمعہ کے لیے صرف ایک اعزان ہوتی تھی یہ اعزان خطبہ ہوتی تھی حضرت عبر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے اہد ببارک میں بھی صرف ایک اعزان خطبہ ہوتی تھی حضرت عبر فاروقعظم رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ایک اعزان تھی جب حضرت عثمان نے عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات بہت بڑھ گئی مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو اب ہو ایک معزن کی آواز مسجد نبی شریف سے پہنچ بھی نہیں پاتی تھی اور لوگ وقت سے حاضر نہیں ہو پاتے تھی تو انہوں نے ایک اعزان کا اعضافہ کیا وہ پہلی اعزان ہے اس کے اعضافہ کیا اور وہ بھی مسجد کے پاس نہیں بلکہ مدینہ کے بازار میں اے جگہتی زورہ نام کی تو وہاں پر معزن کو کھڑا کر آ کر کے وہاں سے اعزان دلانا شروع کیا تو اس اعزان کے آواز ہر جگہ پہنچ جائے اور اس کے کچھ دیر کے بعد مسجد کے دروازے کے پاس خطبے کی اعزان ہوتی تھی آہدی رسالت میں صرف ہی خطبے والی ایک اعزان تھی اور آہد عثمانی میں اس ایک اعزان کا اعضافہ ہو گیا تو وہی اعضافہ آج بھی چلا آ رہا ہے اب اس میں ایک سوال اس میں دیکھئے شاید و حدیث اس طرح کیا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو قوان پاک میں کہا گیا اس سے کون سی اعزان مراد ہے آہدی رسالت میں تو ایک ہی اعزان تھی خطبے والی اعزان اور اسی موقع سی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تو ظاہر تو یہی ہے کہ وہی مراد ہونا چاہیے لیکن ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعہین کہ پہلی اعزان مراد ہے تو کی اس کی دنیل تو میں نے نہیں دیکھی مرمہین یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی اعزان یہ جمعہی کے لیے تو ہے اعزان مدیلی صلات میں یوم الجمعہ ہے جب اعزان مدیلی صلات میں یوم الجمعہ ہے تو فصو الازکر اللہ کا حکم اس پر زاری ہوگا لہذا وہی حکم اس کا ہو جائے گا فرق دونوں میں بس اتنا ہوگا کہ پہلی اعزان کے بعد اگر کچھ تاخیر ہو جائے کچھ ضروری کام ہے دو چاری منٹ کا تو کر لے فرم تب نکل جائے تو دو چاری منٹ کی دیر سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو دوسری اعزان ہے اس میں تو کچھ بھی دیر نہیں ہونے چاہیے اعزان ہوئی فرم مسجد پہنچیں اس میں تاخیر گناہ تھی اس میں دو چار پانچ منٹ کی تاخیر گناہ نہیں ہے یہ اتنا فرق ہے یہ میں نے اپنے طور پر سمجھا ہے میں نے کہیں لکھا ہوا فقہ کے ہاں دیکھا نہیں ہے اب ملائیے یہ میں رکھتے تھا اور بتاگی ہو ساتھا اگر بحث آتی ہے تو اس بحث کو ہاں پر شامل کر لیا جائے گا سائب بن یزید اس بارے میں ہوتے سائب بن یزید کی روایتیں بڑی اہم ہوتی ہیں سے روایتیں فرماتے ہیں کہ قانون ندعو یوم الجمع جمعہ کے دن اعزان صرف پہلی اعزان تھی جب امام ممبر پر جلوہ فروز ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی ابو بار صدیق اور مرفع وقع آزم رضی اللہ علماء کے زمانے میں بھی بس ایک اعزان تھی پہلی اعزان فلمہ کان عثمان جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا وقت اثر ناس اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اعزان کا اضافہ کیا علی الزورہ مقام زورہ پر زورہ کیا ہے تو یہ اب وہ عبداللہ کرتے ہیں زورہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدین منورہ کا بازار ہے مدین منورہ کے ایک بازار کا نام ہے زورہ وہاں سے اعزان تیسری اعزان شروع ہوئی یہ تیسری اعزان کیا پہلی اعزان اصل میں یہ ہوئی جو پہلے ہوتی ہے دوسری اعزان خطبے والی ہوئی اور تیسری اعزان جو تکبیر ہوتی ہے وہ تیسری اعزان ہوئی تو اس طور پر یہ تیسری اعزان ہوئی یہ پہلے دو اذانیں ہوتی تھیں ایک اذان خطبے کے لئے اور ایک اذان اقامت نماز جمعہ کے لئے تو اس لحاظ یہ تیسری اذان اس کو کہا گیا ہے باب الموزن الوہدی عمر جمعہ جمعہ کے دن ایک موزن کا بیان ساید بن یزیز سے روایت ہے کہ انلزی زادت تارید جنہوں نے تیسری اذان کا جمعہ کے دن اضافہ کیا وہ عثمار بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے جب حل مدینہ کی قسرت ہوئی جب حل مدینہ اعتادات بڑھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر و باہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک موزن کی صدا کوئی اور موزن نہیں تھا اور اذان جمعہ کے دن اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر جلب آفروز ہو جاتے تو اس وقت اذان دی جاتی اور ابودعوت شریک حدیث میں کہ اذان محجد کے باہر دروازے پر ہوا کرتی تھی اور ایسے جگہ سوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موزن کا آمنہ سامنا رہتا تھا باب یوجیبو الامام والممبر امام ممبر پر جواب دے جب اذان سنے جب امام اذان کی آواز سنے تو وہ جواب دے سکتا ہے آپ سوچیں گے کہ فوقات ہمارے لکھتے ہیں کہ اذان خرج الامام فلا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام خطبے کے لئے باہر نکل آیا تو نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے تو اب امام جب جواب دے گا تو یہ تو کلام ہوگا نا تو اس حسنے میں ارز یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اذان خرج الامام فلا صلی اللہ علیہ وسلم تو فلا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حکم مقتدیوں کے لئے ہے امام کے لئے نہیں ہے وہ تاکہ کیا خطبہ یہ خود ایک عبادت ہے اور خطبہ خود ایک نماز کے درجے میں ہے تو جب گویا ایک نماز قائم ہو گئی اور ہو رہی ہے تو اب ایسی صورت میں دوسری نماز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے لیکن اگر امام ہی جواب دے رہا ہے تو امام کے لئے امام کا حکم اس سے الگ تھا لگ ہوگا یہ ہیں اب میں نے امامہ بن ابو امامہ بن صلی اللہ بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن صفیحان رضی اللہ تعالیٰ سے سنا اور وہ ممبر پر تشریف فرما تھے جس وقت کی معزین نے ازان دی جس وقت معزین نے ازان دی تو اس وقت ممبر پر تشریف فرما تھے پتا چلا کہ جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا تب ازان دی جاتی تو معزین نے کہا اللہ اکبر تو معاویہ نے بھی کہا اللہ اکبر انہوں نے معزین کا اشہد واللہ علیہ اللہ تو معاویہ نے بھی کہا اشہد واللہ علیہ اللہ قال معاویہ وعنا فلما انقضیت تازین جب ازان مکمل ہو گئی تو فرما اے لوگ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں جس وقت کی معزین ازان دی سنا ہے کہ آپ بھی وہی کہتے تھے سنا کے آپ فرماتے تھے کہ ما سمیتن من مقالتی اللہ حاضر مسئلہ ازان الموزینو یقولو ما سمیتن من مقالتی کہ تم نے مجھ سے جو بات سنی ہے تم بھی یہ کہا کرو تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ممبر پر امام بیٹھا ہو تو امام خطیب کلماتِ ازان کو دوہرا سکتا ہے کوئی اور نہیں دوہرا ہے گا ان کے لئے موانت ہے باب الجلوس ممبر اندت تازین ازان کے وقت ممبر پر بیٹھنے کا بیان یہ وہی حدیث ابھی جو گزری باب التازین اند الخطبہ خطبہ کے وقت ازان کا بیان یہی حدیث ابھی آپ نے جو پڑھی اچھا اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے یہ وہ حدیث ہے جس میں سرکار علیہ السلام کے حکمت سے ایک خاتون نے اپنے لڑکے سے ممبر بنائے تھا اور ممبر لاکر کے محجد نبی الشریف میں رکھ دیائے تھا یہ وہی ہے اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ بے اکل آخر میں دیکھئے کہ سکھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس ممبر پر نماز پڑھی اللہ اکبر کہا اور آپ ممبر پر تھے پھر رکوٹ کیا اور آپ ممبر پر تھے پھر واپس پلٹ آئے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر واپس اوپر چلے گئے پھر جب فارغ ہو گئے تو لوگوں طرف متوجہ ہو کر کہا اے لوگو میں نے ایسا اس لئے کیا ہے لیتا تمو بھی تاکہ تم لو میری اغدا کرو ولیتا علمو یسمی لیتا تعلمو ہے اور تاکہ تم لو میری نماز کو سیکھ لو یہ حدیث حصے پہلے بھی دو بار یا تین بار گزر چکی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر کے اللہ اکبر کہا اور رکو کیا اور جب سجدہ کرنا ہوا تو زمین پڑھائے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ جو لوگ دور ہیں تو دور والے بھی دیکھ لیں کہ سرکار اپنے ہاتھ تکویر میں کہاں تک اٹھاتے ہیں اور کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ کہاں بانتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر سرکار علیہ السلام کے بعد اس کی حاجت نہیں رہ گئی لہذا اب یہ ممنوع ہے وہ حاجت کی وجہ سے اس کی عجازت تھی اور حاجت نہیں رہ گئی تو اب اس کی عجازت بھی نہیں جعبی بن عبداللہ کہتے ہیں یہ سواللہ بڑی نفیس حدیث آگئی کہ جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کیا ہے انہ انہ کیا دیکھو تو بیٹا یا اللہ کانہ انہ نے کانہ کانہ جزون یقوب علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قامہ علیہ سہارہ لے کر کھڑا ہونا جز یہ خجور کی شاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خجور کی ایک شاق تھی یا کہہ لو خجور کا ایک ستون تھا شاق نہیں مسجد میں خجور کا ایک ستون تھا تو یہ اس سے پہلاہ آپ حجازت میں پڑھ چکے ہیں کہ ستون جو بنایا گئے تھے وہ خجور کے تنے کے تو خجور کا ایک ستون تھا یا مجید نبی شریف میں یقوم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سہارہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے یہ مت تجمع کی ہے اس پر سرکار کھڑے ہوتے تھے اس سرکار اس پر کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کا سہارہ لے کر سرکار کھڑے ہوتے تھے فَلَمَا عُضِيَ لَهُ الْمِمْبَرُ جب آپ کے لئے ممبر بچھا دیا گیا ہے اور سرکار ممبر پر تشریف لے گئے تو سَمِيَنَا لِلْجِزِغِي مِسْلَا سُوَاتِ الْإِشَارِ اشار یہ اس کے معنی آتے ہیں دس مہینے کی حاملہ اونٹنی دس مہینے کی حاملہ اونٹنی کو اشار کہا جاتا ہے یا ناقت اللتی مدد لہ اشرت وشو دس مہینے جس کے گزر چکے ہیں اشرا اشرا ایک لفظ ہے اسی اشرا کی جمع ہے اشار اشرا جمع اشار تو فرماتے ہیں کہ جیسے دس مہینے کے حاملہ اونٹنی آواز سے روتی ہے اس طور پر ہم نے اس ستون سے رونے کی آواز سنی اور کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں اس طور پر اس ستون کو ہم نے بلک بلک پر روتے ہوئے اسے سنا حتی نزل یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبر سے گترے اور اس کی اوپر اپنا ہاتھ رکھا جب ہاتھ رکھا تو جیسے بچے آہستہ آہستہ ہمکتے ہمکتے چپ ہو جاتے ہیں وہ بھی چپ ہو گئے یہ سرکا علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ سرکا علیہ السلام ایک سوکھے تنے کے پر ہاتھ رکھ دیتے تھی تو اس سے جب جدائی ہوئی تو اس کے اندر حیات آگئی اور بچوں کی طرح سے بلک بلک کر کے وہ رونے لگا اور جب سرکا ان اس پر ہاتھ رکھ دیا تھکی دے دی تو وہ خاموش ہو گیا اور چپ ہو گیا تو سرکا علیہ السلام کا یہ اجاز ہے کہ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کے اندر ایک طرح کی ایک گونہ حیات آگئی تو خود سرکا علیہ السلام کی حیات مبالکہ کا کیا کہنا سمیتن نبی یہ سالیم اور نبی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی قیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر خطبہ دیتے وہ سنا حضور نے فرمایا من جائل الجمعت جو جمعہ کو آنے کا آئے تو وہ غسل کر کے آئے اس پر گفتگو ہو چکی باب الخطبت قائمن کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمت یہی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے لیکن اگر کوئی اوزر ہو کھڑے ہو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بدان بھاری ہونے کی وجہ سے یا سانس پھول رہا ہے تو بیٹھ کر بھی اوزر کی وجہ سے خطبہ دینا جائز ہے اور نماز صحیح ہوگی لیکن کوئی اوزر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر یہ خطبہ دینا چاہیے ابن عمر صلوات فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پہلا خطبہ پھر بیٹھ جاتے سمت یقوم پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے جیسا تم لوگ آز کرتے ہو یعنی مطلب وہی ہوا کہ سرکار دو خطبہ دیتے ایک خطبہ دے کر دھوڑ دیر بیٹھتے اس لئے پھر ناسِ الامام لوگوں کا امام کی طرف مو کر لینا چہرہ کر لینا جب امام خطبہ دی رہا ہو تو اس وقت لوگوں کو امام کی طرف اپنا روح کر کے غور سے سننا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کی طرف مو کیا یہ حضرات سمت رسول کے بہت بڑے پروقار تھے اور ان حضرات نے کیا جب امام نے خطبہ دیا تو امام طرف شروع کر کے لوگ بیٹھ گئے عطابین ابو سعید خدیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز منبر پر بیٹھے وَجَلَسَنَا خَوْ لَهُ وَحَمْ لُوکْ حضور کی ایردگیرد بیٹھ گئے ایردگیرد بیٹھنے کے مطلب کیا ہے یعنی سرکار کے قریب بیٹھ گئے تاکہ سرکار کے خطبے کو ہم لوگ غور سے سنیں من قال فالخطبہ باب من قال فالخطبہ بعد سنہ جس نے خطبے میں سنہ کے بعد اما باد کہا یعنی اللہ خطبہ پڑھنے کے بعد اما باد پڑھنا یہ سرکال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب امام بخیر بہت سی حدیثیں لائیں گے جس میں اما باد کا ذکر آئے گا اس سے پہلے جو بہت سی حدیثیں گزر چکی ہیں ان حدیثوں کو بھی دوہر آئیں گے جن میں اما باد کا ذکر آیا ہے اس حدیث کو اکرمان روایت کے ابن ابباد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب اس کے بعد دیکھئے حضرت اسمہ بنت عبوبہ صدیق کی وہ حدیث ہے کہہ تیاشا کے پاس ملنے کے لیے آئیں اور لوگ نمازِ قصر پڑھ رہے تھے تو ان کا بیان ہے کہ سرکالِ ساتھوں سے جب سورج روشن ہو گیا سرکال نے خطبہ دیا تو اللہ کی ہم تو سنا کی پھر کہا اما باد اب اس میں جو بھی بات آ رہی ہے یہ ساری بات اس سے پہلے گزر چکی ہے سب بیان کر چکا ہوں آگے بڑھتا ہوں یہ دیکھئے یہ شاید نئی ہے ایک نئی حدیث آئی ہے عمر بن تغلب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز کچھ کوئی سامان آیا فقسم تو سرکالِ ساتھوں نے اسے تقسیم کر دیا فعطا رجالا تو آپ نے کچھ لوگوں کو عطا کیا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جو مال آیا تو اسے تقسیم کیا تقسیم کچھ لوگوں کو عطا فرمایا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا چھوڑ دیا پھر سرکار کو خبر پہنچی کہ ان اللہ زیمت ترکا جن لوگوں کو سرکار نے چھوڑ دیا تھا تو عطا بو سرکار سے دل ہی دل میں ناراض ہو گیا فحمد اللہ تو سرکار علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی پھر سنا کی پھر فرمایا امہ بات یہ امہ بات بتانا ہے مگر اس حدیث میں کچھ نئے مضامین آ رہے ہیں تو اس کو بھی پڑھ لیئے امہ بات در سرکار نے فرمایا واللہ انی اوکی رجلہ والدعو الرجلہ اللہ کی خصد بے شک میں کسی آدمی کو عطا کرتا ہوں اور کسی آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں واللذی اور اور جسے میں چھوڑتا ہوں وہ میری نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس سے میں عطا کرتا ہوں یہ بھی بات ہے کہ میں کسی کو عطا کرتا ہوتا یہ مطلب نہیں کہ میری نگاہ میں زیادہ محبوب ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے نہیں دیتا ہوں میرے نگاہ میں زیادہ محضورت ہوتا ہے لیکن میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اس وجہ سے کہ میں ان کی دلوں میں دیکھتا ہوں بے قراری اور بے سبری تو ان کے دل میں مال کے تعلق سے بے قراری اور بے سبری ہے نہیں دیں گے تو بے قرار ہو جائیں گے بے سبر ہو جائیں گے تو ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کی تعلیف قلب ہو جائیں اور کچھ لوگوں کو اس کی طرف سوف دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں غنہ اور خیر ودیت فرمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں جو غنہ بینیازی اور خیر ودیت فرمایا ہے میں کچھ لوگوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ دل کے غنی ہیں اور تبان ان کے نیک ہے تو ان کے اندر کوئی بے قراری اور بے صبری مال نہ پانے سے نہیں ہوگی انہی لوگوں میں عمر بن تغلیب بھی ہیں کہ جو دل کے بینیاز ہیں ان نیک ہیں اللہ کی قسم عمر بن تغلیب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مَا عُحِبْ وَعَلْنَا عَلِي بِقَلَمَتِ رَسُولِ اللَّهِ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلمے کے بدلے میں خمرن نعم سرخ اونٹ ہوں اونٹ عربوں کا بہت نفیس اور بے شقیبت مال ہوا کرتا تھا اس سے وہ دودھ پاتے تھے جس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی اور کبھی گوشت کھانا ہوا تو زبہ کر کے کافی مقدار میں گوشت نکلتا تھا تو گوشت کھا لیتے تھے سفر کرنا ہوا تو یہ اونٹ ان کے لئے سوالی کا کام دیتا تھا تو اس طرح سے اونٹ ان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہو گیا تھا اور اونٹوں میں جو سرخ رنگ کی اونٹ ہوتے تھے وہ بڑی اچھی نسلک ہوتے تھے اور بہت ہی اچھے اونٹ ہوتے تھے تو سرکار فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں عمر بن تغلب کہ اس ارشاد کے بدلے میں اگر میرے پاس کئی سرخ خموچ بھی مل جائیں تو مجھے یہ محبوب نہیں ہے جو محبوب جو پسند مجھ کو رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے کیونکہ سرکار نے اس سے میری فضیلت جان کر دی ہے مجھے پسند 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 مجھے پسند